میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ جب آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہو اس دفعہ آپ ویسے ہوں گے جیسے queen of England ہوتی تھی انیٹیڈم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے وزیراعظم شباز شریف صاحب کا شکر بزار ہوں کہ آج آپ نے سب ہم سب کو یہاں وزیراعظم ہالس میں ہوسٹ کیا ہے جیسے آپ سب کو معلوم ہے میرے والد صدر آصف علی زرداری ہم سب کا امیدوار ہے صدر پاکستان کے عوضہ کے لیے یہ اگر جب صدر زرداری صاحب کامیاب ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بار ہوگا جب کوئی سیویلین صدر نے یہ عوضہ دو دفعہ سنبھالا ہے پچھلی پار جب صدر زرداری صدر پاکستان بنا تو تب وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طاقتور سیویلین پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا مگر ہم نے اٹھاروی ترمیم کے تھو جو صدر پاکستان کے تمام اختیارات ہیں وہ وزیراعظم کو اور پارلمان کو ڈیوولف کیا تھا اور یہ پاکستان کی جمہوری جدوجہت میں ایک بہت بڑا کامیابی تھا ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو ففٹی ایٹ ٹو بی کا صدر پاکستان کا اختیار ہوتا تھا ہم سب نے مل کے اس اختیار کو بھی ختم کیا تھا اب میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ جب آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہو اس دفعہ آپ ویسے ہوں گے جیسے کوین او انگلنڈ ہوتی تھی ینایٹڈ کینڈم میں اور ویسے پاکستان کی نظام کے لیے اور پاکستان کی نظام میں کوئی بھی اپنا اختیار نہیں دیتا اور یہ جو آپ نے اپنے اختیار پارلمان کو دلوایا تھا میرا خیال میں یہ تاریخ اس کے حوالے سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اب جب آپ کوین او انگلنڈ جیسے صدر پاکستان بننے جا رہے ہو تو یہ پاکستان کا ایک اس وقت میرا خیال میں جو سب سے بڑا بہران اور تقسیم ہمارے معاشرے پہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب کو یہ امید ہے کہ جب آپ اس عوضہ سنبالتے ہو وفاق کا نمائندہ بنتے ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ جو یہ ڈیویجنز ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سیاست میں ماضی میں جیسے آپ نے تمام سیاسی اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنا کے پاکستان کی جمہوریت کو ایک بہت سے کامیابیہ حاصل کی آج بھی یہی چیز کا ضرورت ہے کہ ہم سب پورا پاکستان ایک ہو کے جو تمام مسائل ہے جو معاشی مسائل ہے جو بھرونی ملک ہمارے خطرات ہیں ان تمام مسائل کو مل کے انشاءاللہ تعالی ہمیں ان کے مقابلہ کرنا ہے اور امید یہ ہے کہ اس پار ہم پہلے سے زیادہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی وزیراعظم شباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جہاں تک چارٹر او نیشنل ریکنسیلیئیشن ہے یہ اس حکومت کا آنے والے حکومت کا بہت بڑا پرائیورٹی ہوگا ویسی معیشت پرائیورٹی ہوگا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے جوڈیشل ریفارمز اور الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے وہ جو ہمارا چارٹر او ڈیموکرسی کا نامکمل مشن تھا جہاں تک جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم مل کے مقمل کریں گے میں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے صدر زرداری کے سپورٹ میں اپنا اعلانات کیے ہیں اور جیسے شباز شریف صاحب نے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ میں خود اور ہمارا جو جوائنٹ کمیٹی بنا ہوا ہے ہم تمام سیاسی جماعتوں اور پارلمانٹیرینز کے ساتھ ضرور انگیج کریں گے کہ جہاں آپ نے الحمدللہ وہ نمبرز تو پورے کیے ہیں مگر ہم دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے اور جتنا ہم ہمارا جوائنٹ امیدوار کو لیڈ دلوا سکتے ہیں ہم وہ لیڈ دلوانے کی کوشش کریں گے ایک بار پھر میں شباز شریف صاحب کے اور تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں جو آج یہاں تشریف لیا ہے